ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا آب زمزم تو پیا خوب بجائیں پیاسے آؤ شہ کو سرو جود کا دریا دیکھو ملکے بڑی ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے اور غور سے سنتو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میری پیاری کا روزہ دیکھو ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ہاں جیو آؤ انتہائی واجب الہترام قابل صدو احترام چوتھا پارہ آیہ کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں بیت اللہ شریف کے حج کا ذکر ہے آج تقریر کا عنوان ہے بیت اللہ شریف کا حج یہ کیا چیز ہے حج بزرگوں کی یادگار ہے بزرگوں کی یادگار کا نام حج ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کو نتی کرنا ہے کہ قربانی کیا ہے کیونکہ یہ جو سنڈے کا دن نعرہ اعتبار کا یہ عید کا دن ہے قربان عید قربان تو بتاؤں گا کہ یہ عید العزہہ کسے کہتے ہیں قربانی کی تعریف کیا ہے اور یہ حج کسے کہتے ہیں حج کا مقصد کیا ہے حج کس چیز کا نام ہے دیکھئے اب لوگ عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں آج اثر کی نماز کے بعد ایسے ہوگو نام ہے اثر کی نماز کے بعد ایک غالباً آواز گولے کی آواز آتی ہے توپ کی آواز ہوتی ہے گولے کی آواز ہوتی ہے وہ سب کو پہنچتی ہے لاکھوں کی تعدال میں سب سن لیتے ہیں تو وہاں سے پھر کوچ مزدلفہ کی طرف کرتے ہیں مزدلفہ میں رات کو وہاں عبادت کی جاتی ہے کنکریاں کٹھے کی جاتی ہیں اور صبح وہاں دیرے میں آپ نے نماز پڑھنی ہے اور وہاں سے نکلنا ہے پھر آپ نے کہاں جانا ہے مینہ میں بولو کہاں پہنچنا ہے مینہ میں کبھی آپ کنکریاں کٹھی کر رہے ہو کبھی آپ صفا مروہ پہ سائی کر رہے ہو کبھی آپ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے پہلوانوں کی طرح پھر آپ رمل کر رہے ہو اور یہ کبھی آپ یہ تینوں جمرات پر کنکر مار رہے ہو یہ کیا ہے یہ بزرگوں کی یادگار ہے کہیں بی بی حاجرہ کی یاد ہے کہیں اسماعیل زبی کی یاد ہے کہیں ابراہیم خلیل اللہ کی یاد ہے تو پتا چلا حج پورے کا پورا بزرگوں کی یاد کا نام ہے اب لوگ کہتے ہیں جی اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا اللہ والوں کی دیکھ لو شان یہ ہے کہ یہ حج شریف جو ہوتا ہے لکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور تاجدار عبریلی فرماتے ہیں حاجیو مقوف عرفات تم نے کر لیا ہے فرمایا مزدلفہ میں چلے گئے ہو بنا میں قربانی کر لی ہے فرمایا اب خالی واپس نہیں جانا سیدھا آپ خانہ کعبہ تواف زیارت کے بعد فرمایا تم نے کہیں نہیں جانا سیدھا مدینے جانا ہے بولو سیدھا آ فرماتے حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ ایک دیوانہ اور بولا سریکی زبان میں کہتا ہے سانول دی نگری تو کعبہ نسارے کعبے دا کعبہ خود میں ڈیارے یہ کیونکہ مطابقت ہو رہی نہیں ہے اگر کلام میں مطابقت ہو تو اور مزا آئے گا فرمایا سانول یہ اپنی اپنی زبان ہے کوئی مائی کہہ دیتا ہے کوئی سانول کہہ دیتا ہے کوئی مدنی کوئی مکی کوئی محبوب کہہ دیتا ہے فرمایا سانول دی نگری تو کعبہ نسارے کعبے دا کعبہ خود میں ڈیارے کملی والے آقا علیہ السلام کعبہ کے بھی کعبہ ہیں بولو کعبہ کے بھی سنیے جب نماز پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے سر کدھر جھکتا ہے کعبہ کی طرف اور مومن جو ہوتا ہے اس کا دل جھکتا ہے کعبہ کے کعبہ کی طرف بولو مومن کا دل یہ جھکتا ہے کعبہ کے کعبہ کی طرف اور یاد کرو بریلی کے تاجدار نے فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بینا کیا بات ہے یہ براہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جناب اسماعیل کی یادگار ہے جنابہ بی بی حاجرہ کی یادگار ہے بی بی حاجرہ اور حتیم کے پاس ان دونوں ماں بیٹے کی مزار وہی ہے مطاف میں چار سو انبیاء کی مزارات ہیں وہ لو کتنے انبیاء کی چار سو انبیاء کی مزارات ہیں وہاں یہ برکت والا ہے بیت اللہ شریف برکت والا ہے پھر اس میں صفا ہے اس میں مروہ ہے اس میں مقام ابراہیم ہے اور اس کے اندر فرمایا منا وغیرہ ہے یہ سب چیزیں ہیں اس نسبت ہے لیکن مجھے کہنے دو یہ کہ یہ مکہ ولادت گاہ مصطفیٰ ہے تو مکہ کا مقام اونچا ہو گیا ہے مدینہ ریحیش گاہ مصطفیٰ ہے تو مدینہ کا مقام سب سے اونچا ہو گیا ہے کعبہ آلہ ہے مدینہ سب سے آلہ ہے شہر مدینہ افضل دستہ شہر مکہ دے نالوں کیوں جو یار پیارے ہندے اپنے مال مکانوں شہر مدینہ افضل دستہ شہر مکہ دے نالوں کیوں جو یار پیارے ہندے اپنے مال مکانوں بیت اللہ تو رب کا گھر ہے نا جی حالکہ خدا رہتا نہیں ہے مزشتہ جو میں نے بتایا تھا کہ یہ بنایا کس کیلئے گیا ہے بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے لیکن جہانوں کے لیے رہنما ہے سور جہانوں کے لیے یہ رہنما ہے مرکز ہدایت کا بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے اندر سب چیزیں بنائی ہیں تو کیا خیال ہے اے انسانوں تمہارے لیے بنایا گیا ہے تو کیا حیوانوں کو فیدہ نہیں ہوتا یہ گھاس وغیرہ ان کے حصے میں نہیں آتا تو پتا چلا یہ کعبہ بنایا تو لوگوں کے لیے ہے مگر ہدایت سارے جہان کے لیے ہے بلو ہدایت سارے جہان کے لیے ہے اور یہ بھی سن لو یہ کعبہ شریف تمام عبادت گوھ سے افضل ہے اس لیے افضل ہے اس کو قرآن نے کہا کہ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَةَ اَوَّلَ بَيْتَ یہ اولیت کی وجہ سے افضل ہے کعبہ اولیت کی وجہ سے افضل ہے مگر کملی والا آخر الزمان ہے حضور آخریت کی وجہ سے افضل ہے لیکن حضور اول بھی ہے آخر بھی ہے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر حضور تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیت یہ کوئی فیدہ نہیں ہے فرمایا اولیت سے بیت اللہ کو فیدہ ہوا کہ وہ سب سے افضل ہے سارے عبادت گھروں سے سب سے افضل گھر ہے لیکن فرمایا میرے قبلی والے آخر الزمان ہیں حضور خاتب النبیجین ہیں حضور آخر ہے تو آخریت کے اعتبار سے حضور افضل ہے اور حضور تخلیق کے اعتبار سے اول ہے حضور اول بھی ہے حضور آخر بھی ہے بلو حضور اول بھی ہے ماشاءاللہ بڑے دانشور ہو بڑے سمجھدار ہو تو میں نے ان دونوں کو ملا کر چلنا ہے بیتودہ شریف حاج کرنا اور ساتھ ہی قربانیاں